موسیقی فیllo internation college of surgeons usa and the american academy of orthopedic surgeons ka affiliate member میری practice جو ہے وہ orthopedic surgery اور especially جو ہے rehabilitation surgery میں میرا interest ہے rehabilitation surgery سے مراد یہ ہے کہ جتنی disability ہے of different kind in locomotive system اورتوپیڈک ہے کیا اورتوپیڈک سپیشلٹی جو ہے وہ لوکو موٹف سسٹم جو آپ کا چلنے پھرنے کا جو سسٹم ہے اور آپ کے بیٹھنے کا جو سسٹم ہے اس کو ڈیل کرتی ہے اس میں آپ کی بونز جوائنٹس مسلز ٹینڈنز نروز سب کچھ شامل ہیں تو کوئی بھی ڈیزیز کوئی بھی کنڈیشن جس سے آپ کے چلنے پھرنے کے کام کرنے کے سسٹم میں رکاوٹ پیدا ہو یعنی آپ کی ہڈیوں کی بیماریاں ہو جس سے ہڈیاں متاثر ہو یا مسلز کی یا جوڑوں کی یا نروز کی یعنی جو آپ کو میسیج لے کے آتی ہیں ان مسلز کے لیے جو آپ کے جوائیں اس کو حرکت دیتے ہیں تو کوئی بھی جو اس میں رکھنا آتا ہے یا رکاوٹ آتی ہے اس سے آپ کے چلنے پھرنے اور کام کرنے کی جو ایبیلیٹی ہے اس کو وہ متاثر آپ ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ہم ڈیسیبیلیٹی کہتے ہیں فیزیکل ڈیسیبیلیٹی اور یہ جو ہے پاکستان میں فیزیکل ڈیسیبل لوگ جو ہے چالیس لاکھ لوگ فیزیکلی ڈیسیبل ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے اس میں بشمار وجوہات ہیں اس میں ایک تو ساری موروسی جو نیرو مسکولر ڈیزیزز ہیں پھر آپ کی جو ہے ایکوائر ڈیزیزز ہیں لائک سی پی سیریبل پالسی سیریبل پالسی سیریبل پالسی جو ہے وہ ناٹ اونلی کامنی پاکستان بٹ آل آراؤن ڈیورڈ یعنی امریکہ میں بھی دس سار میں دو بچے جو ہے وہ ریٹارڈڈ ہوتے ہیں مینٹلی بھی اور فیزیکلی ریٹارڈڈ سیریبل پالسی جو ہے وہ ایک ڈیسیبلیٹی فیزیکل ڈیسیبلیٹی پرڈیوس کرتی ہے اور یہ برین انسلٹ کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اینی انجوری ٹو دہ برین اور پرینیٹل پیری نیٹل اور پوسٹ نیٹل پیریڈ جو کہ گیسٹیشن سے لے کے دو سال کی عمر تک یا تین سال کی عمر تک پیدائش کے بعد جو بچے کی عمر ہے اگر اس دوران میں کوئی بھی ڈیزیز یا ٹراما جو برین کو افیکٹ کرے گا اس کے نتیجے میں جو ہے وہ بچہ جو ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ کائنڈ کی ڈیسیبلیٹی پیدا ہو جائے گی اور اس میں ڈیفرنٹ کائنڈ کی ڈیسیبلیٹی میں مونوپلیجک بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کا صرف ایک ہاتھ افیکٹ ہو ہیمی پلیجک ہو سکتی ہے کہ باڈی کی ایک سائی افیکٹڈ ہو یا ڈائی پلیجک جو سب سے کامن ہے جو ایٹی پرسنٹ بچوں میں ہوتی ہے جس میں کہ دونوں ٹانگیں جو ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں ہاتھ بھی کمزور ہوتے ہیں تھوڑے سے لیکن دونوں ٹانگیں پری ڈومیننٹلی کمزور ہوتی ہیں اور یا پھر بلکل ہی پیراپلیجک کے بچہ بلکل ہی لیٹا ہوا ہے اور اپنا سر بھی نہیں سنبھال سکتا گردن بھی نہیں سنبھال سکتا اور یہ تو ہو گئی اس کی ٹائپ آف سیریبر پالسی پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ کائن کی ہے سپاسٹک ہے جس میں پورے پٹھے کھچے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ ایسی فارمز بھی ہیں جس میں کہ بچے کی جو بازو ہیں وہ جب کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مختلف طرح کے ہاتھ پیر لہرہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں پرپس لیس جو ہیں ویوی فارم آف مومنٹس آتی ہیں اس میں اور اسی طرح جو ہے وہ ریجٹ آئی بھی ہوتے ہیں جس میں بلکل یہ اکڑا ہوتا ہے جسم تو یہ جو ہیں یہ مختلف طرح کی سیریبر پالسی ہیں اور اس میں برین کے ایفیکٹ ہونے سے جو بچہ ہے وہ ریٹارڈڈ ہوتا ہے فیزیکلی یہ پاکستان میں it's very common اس کی جو بجوہات کیا ہیں وہ پری نیٹل سے ہم شروع کرتے ہیں کہ بچے کی گیسٹیشن کے بعد ماں کے پیٹ میں ہی مختلف طرح کی جو ہے رچ جیسے انکمپیٹیبیلٹی ہے جیسے آپ کی جو ہے نیرو مسکلر انہیریٹڈ ڈیزیزز ہیں یا آپ کی جو ہے کچھ وائرل انفیکشنز ہیں جیسے ٹاکسو پلاس موسیز ہیں سائٹو میگیلو وائرس ہے ہرپی سمپلیکس ہے تو وہ انفیکشنز اگر مدر کو ہو جائیں یا مدر اس الکولک ہے یا پلی سینٹرل رپچر ہو جائیں تو یہ ساری جو ہے وہ پری نیٹل کنڈیشنز ہیں پھر اس کے پاس پری نیٹل آ جاتی ہے جو کہ بچے کی پیدائش اور اس کے کچھ ہفتوں تک جو آپ کہلیں تو اس کے دوران زیادہ تر جو ہے وہ ڈیفکل لیبر کارڈ راؤنڈ دہ نیک ویری کامن کہ بچے کے ادھگر جو ہے وہ بلائیکل کارڈ ہوتی ہے پھر آپ کی جو ہے وہ ڈراما کوئی بھی ڈیورنگ ڈیلیوری ڈیفکل ڈیلیوری کے دوران پھر آپ کی جو ہے وہ بریچ پریزنٹیشن میں جیسے ڈیفکلٹ ہو رہی ہوتی ہے پھر آپ کی جو ہے لو ویٹ جو بیبیز ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ کامن ہے کہ جو 150 گرام سے چھوٹے وزن کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں جو برین کی ڈیویلمنٹ صحیح نہیں ہوتی اور 60 پر 10,000 بیبیز جو ہے وہ اس کی پرسنٹیج ہو جاتی ہے لو ویٹ بیبیز اسی طرح پھر پوسٹ نیٹل میں آپ لے لیں کہ پوسٹ نیٹل میں بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے کچھ عرصے بعد تک جو کنڈیشنز ہیں اس میں ایکسیننس ٹراما آ جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کی اسی طرح برین کنڈیشنز جو ہے وہ باقی جو ہے وہ کانڈ کرتی ہیں تو یہ ساری ریزنز ہیں کہ اینی انسلٹ تو دا برین ڈیویلپنگ برین جو سیلز ہیں اپر موٹر نیورونز جن کو ہم کہتے ہیں ان کی جو انسلٹ ہوتی ہے اس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ بیماری جو ہے مسکل نویت کی جو ہے وہ سریبل پالسی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ پتائش کے فوراً بات جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں جو ہے ان میں all milestones of development are late یعنی گردن late سنبھالیں گے smile late کرنا شروع ہوں گے بیٹھنا late شروع ہوں گے purposeful movements late شروع کریں گے کھڑے ہونا چلنا late شروع کریں گے it depends upon how much insult to the brain has occurred تو وہ اس پہ depend کرتا ہے کہ کتنا brain اس وقت effect ہوا تھا جب وہ insult ہوئی تھی کیونکہ cerebral policy is not a progressive disease it's a one time injury to the brain وقت کے ساتھ برین جیسے develop ہوتا ہے تو بچے بہتر ہوتے ہیں اور اس میں جو بچے دو تین سال کے عمر میں بیٹھنا شروع ہوجائیں ان میں prognosis اچھی ہوتی ہے اور جو بچے بالکل دو تین سال تک بیٹھنا نہیں شروع ہوتے وہ ان میں prognosis پہ پور ہوتی چلی جاتی ہے وہ پھر permanently جو ہے وہ اپنے disabled ہوتے ہیں اپنے آپ کو independent living میں نہیں جاتے ان بچوں کو جو ہے وہ orthopedic surgery میں ہمارے پاس پھر جو ہے ہم ان کو اس قابل کرنے کی کوئی rehabilitation surgery جس میں میرا انٹریسٹ ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بچے جو disabled ہیں due to any condition like cerebral palsy poliomolitis congenital anomalies جس طرح بچوں کے ٹیڑے پاؤں ہوتے ہیں ٹیڑی ٹانگیں ہوتی ہیں کولے کے جوڑ نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہیں بشمار ایسی جو conditions ہیں ان میں جو بچے معذور ہو جاتے ہیں ان کو پھر ہم orthopedic rehabilitative surgery کے ذریعے ان کو ٹھیک کرتے ہیں اس میں ہم پھر ان کی deformities کو correct کرتے ہیں جتنی بھی joint trade ہوئے ہیں muscles bones trade ہوئے ہوتے ہیں ان کو operations کے ذریعے سیدھے کرتے ہیں ناکام کرنے والے پٹھوں کو کام کرنے والے پٹھوں سے جو کہ اسی باڈی میں بچے ہوئے ہوتے ہیں ان سے تبدیل کر دیتے ہیں بہت سارے joints سے ہوتے ہیں جو بالکل اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو ہم stable کر سکیں اور وہ لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہم پھر surgeries کر کے fusions کر کے ان کو stable کرتے ہیں تو یہ ساری surgeries پھر اس کے ساتھ رول آجاتا ہے it's a team approach that includes orthopedic surgery physiotherapy orthotics and prosthetics جس میں ہم مسنوی سہارے بنا کے دیتے ہیں بچوں کو یعنی جو ہے ان کو ڈھانگ کے لیے braces بنا کے دیتے ہیں splints بنا کے دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اور پھر physiotherapy and occupational therapy اور پھر ہم جو ہے وہ ان کو social جو ہے آپ کہلیں کہ training to live in the society تو یہ ساری چیزیں کر کے پھر ہم ان کو اس قابل کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ independent living اپنی گزار سکیں اور ان کو ہم occupation بھی وہ سے کھاتے ہیں جو ان کی physical disability کے حساب سے اس کو میچ کرتا ہوں orthopedic surgeons کے پاس cerebral policy کے جو patients ہیں وہ بہت لیت آتے ہیں کیونکہ شروع میں یہ بچے جو ہیں pediatricians treat کر رہے ہوتے ہیں جو ماں ان کو pediatricians اپنے بچوں کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاری ہوتی ہے میرا بچہ alert نہیں ہے active نہیں گردن نہیں سنبھال رہا dribbling کر رہا بیٹ نہیں رہا ہاتھوں سے دودھ کی بوتل نہیں پکڑ سکتا ٹانگوں میں سختی ہے تو اس طرح کی چیزیں pediatricians کے پاس جاتے ہیں اور وہ انہیں treat کرتے ہیں اور پھر حصولی طور pediatricians کو چاہیے کہ ان کو physiotherapist اور orthotics department کے ساتھ ان کو splints بنا کے دیں تاکہ imbalance of movements کی وجہ سے پٹھوں میں کی وجہ سے ان کے ازار ٹیڑے نہ ہو جائیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا ممکن نہیں ہوتا تو orthopedic surgeon کے پاس بچے اس وقت آتے ہیں جب ان کے limbs بلکل ٹیڑے ہوئے ہوتے ہیں گھٹنے ٹیڑے ہوتے 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 ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں یا ان کو جب سارے سے کھڑا کرتے ہیں ان کو تانگ کی کی طرح ایک دوسرے کے پر چڑی ہوتے ہیں اور پیر جو ہیں یہی الدماز ہے کہ ایک تو اسے گھبرائے مت اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ ڈیورنگ جو ہے ڈیلیوری یا بعد میں افیکٹ ہو گیا ہے منٹلی اور فیزیکلی ریٹارڈیشن اس کی ہوئی ہے تو اس کی پراپر اسیسمنٹ کروائیں اس میں ہماری جو ہسپیٹل میں ٹیم اپروچ ہے ہم جو ہے وہ اس میں آرثوپیڈک سرجن فیزیو تھریپیسٹ اکپیشن تھریپیسٹ سوشل ورکر اور آپ کے آرثارٹیکس پروسٹیٹک دپارٹمنٹ سارے ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو او ایم سی ہسپیٹل میں ہمارے پاس آپ کو اویلیبل ہیں ہم ان بچوں کو ٹریٹ کرنے میں کوئی تقریبا آپ کہہ لیں کہ 27 سال کا تجربہ رکھتے ہیں اور ہزاروں آپ اپریشنز ان بچوں پر ہم کر چکے ہیں اور ہزاروں معذور افراد کو چلنے پھرنے کے قابل بنا چکے ہیں اور وہ ماشاءاللہ آپ سوسائیٹی میں نورمل لائف گزار رہے ہیں دفتروں میں کام کر رہے ہیں اور بچیوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ فیملی لائف گزار رہی ہوتی ہیں تو والدین کو شروع سے ہی ان بچوں کو متلقہ ڈاکٹرز کو دکھا کر ان کو کانٹینیوز انڈر واج اور انڈر ٹریٹمنٹ رکھنا چاہئے تاکہ کامپلیکیشنز رکھنا